اسلام علیکم جی آج ہم بنائیں گے ساگو دانا اور مینگو ٹرائی فل بہت ہی مزید دار اور یونیک سی ریسپی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو بہت ہی اچھی لگے گی یہ ریسپی اور آپ ضرور ٹرائی کریں گے چلیے شروع کہتے ہیں میری ساگو دانے کو پانی میں آپ نے پکانا ہے کہ اس میں آپ نے دور ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس سے ہر سے گرگل چکے ہیں اب اس کو ہم دور پکائیں گے اس میں چینی ایڈ کر دیں یہ ایک چمچ ہم اس میں چاول کا آٹا ایڈ کر دیں گے اس کو میکس کریں گے تاکہ یہ لنگ سنا رہے اچھے سے آپ نے اس کو میکس کرنا ہے اس کے بعد ایک چمچ ہم اس میں چاول کا آٹا اور ایڈ کر دیں اس کے بعد آپ نے ایک باؤل لینا ہے یا پھر گلاس جس میں آپ اس کو پریزینٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں میں نے سب سے پہلے مینگو جنگ سے ایڈ کر دی ہیں اس کے بعد آپ نے جو کھیر ریڈی کی ہے اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے اس کی مینگو کی لیئر لگانی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد چاکلیٹ چپ ہوں وہ آپ ایڈ کر دیں اور جس بھی آپ ڈرائی فروٹ سے اس کو گارنش کرنا چاہتے ہیں میں بستے سے اور پادام سے اس کو گارنش کر رہی ہوں سچی اس کو اس طرح سے آپ نے گارنش کر دینا ہے اور اس کو پھر آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے دو سے تین گھنٹوں کے لیے ٹھیک ہے فریزر میں نہیں رکھنا ہے فریج میں آپ نے اس کو رکھنا ہے ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ اس کو سرف کریں تو سب ہی اس کو بہت شوق سے کھائیں گے بچے بڑے ٹھیک ہے اگر کوئی گیسٹ آ رہے ہیں اور جلدی سے آپ نے میٹھا بنانا ہے تو یہ ٹرائے کیجئے بہت ہی یمی اور نیو ریسپی ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ